سوشل میڈیا پر اپنے فیشن کی وجہ سے مشہور ہونے والے اسسسٹنٹ کمیشنر نے نارتھ نازم آباد میں پہلی بار شترنچ کھیلنے کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا میدان بنوا دیا میں کراچی کو کراچی بنانا چاہ رہا ہوں ایسا کامپلیک پورے پاکستان میں نہیں ہے کمپلیٹی فیو اف کاؤسٹ ہے اچھا آپ نے نارتھ نازم آباد کو ایسا موڈل بنا دیا ہے کہ ہر بندہ ہش ہش کر رہا ہے آپ کی تحریف پہلے پرسنیلٹی کی کرتے تھے اب آپ کے کام کی کرنا شروع کر دی ہے آپ ہالی ووڈ نیو یارک بنانا چاہ رہے ہیں کراچی کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں میں کراچی کو کراچی بنانا چاہ رہا ہوں کراچی خود کافی اس میں کیپیبلیٹی ہے تو کراچی خود اپنا ایک نام کما سکتی ہے اچھا پہلے دیکھتے تھے اسسسٹنٹ کمیشنر جو ہوتے تھے آج سے پہلے کبھی وہ نالوں کے اوپر کھڑے ہوتے تھے کبھی سڑک بنوانا ان کا جو وہ مہنگ ٹارگٹ ہوتا تھا آپ نے صفائی ستھائی کا اتنا خیال رکھا ہے اس کے بعد آپ نے حیران گھن چیزیں کرنا شروع کر دی پہلے آپ نے اسپورٹس ایکٹیویٹی دی کمپلیکس بنایا اب آپ نے دوسرا یہ شترنج کا اتنا حیران گھن آپ نے کمپلیکس بنا دی ہے کہ اس کے اندر آگے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی فائیو ستھار ہوتیل کا کمپلیکس ہے تینکیو تینکیو تو میرا بیسکلی ایم تھا کہ جو ایریاز ہیں یوٹلائز نہیں ہوئے ان کو یوٹلائز کر دوں تو جی یہاں صفائی کرنی ہوتی ہے ہمیں کافی توڑ پھوڑ کرنی ہوتی ہے پر مجھے ڈیویلپمنٹ بھی پسند ہے تو جہاں کچھ توڑنا ہوتا تو کچھ بنانا بھی ہوتا ہے اور یوٹ کے لیے اور نورت ناظر باد کے ریزیڈنس کے لیے یہ میں چاہ رہا تھا میں نے تو جب سے ہوش سنبھال ہے کراچی میں اس بریج کے پاس سے میں گزرتا رہا ہوں یہاں نیچے میں نے ہمیشہ چرسی موالی پوڑری بیٹھے ہوئے دیکھیں آج ما شا اللہ پڑا لکھا ہے اسسسنٹ گمشتر یہاں پر بیٹھا ہوئے اور لوگوں کو ساتھ سترا ماحول پروائیڈ کر رہا ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا چیس بورڈ آپ نے بنا دیا اتنے بڑے بورڈ پر اتنے بڑے بڑے شترنج کیسے کھیلیں گے لوگ تین تو انڈیویجول بھی ہوئیں گے جہاں ایک ٹیبل پر ایک شترنج ون آن ون بھی ہوئے گا اور یہاں تین بھی ہوئے گا یہ کانسپٹ ہا تو ہے ٹیم بیلدنگ ایکٹیوٹیز کے لیے آپ کو کسی لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہوتا تو ایسا تین آپ نے سائٹ کریں گے بڑے شترنج پر اور ون آن ون سائٹ پر جو ٹیبلیں ہوئے گی یہ ایک کتنے رکپے پر بنایا گیا یہ تو کافی بڑا چیس لگ رہا ہے جی اس کو کافی میں نے ایسا بنا نہیں ہوا ہے ایسا کامپلیکٹ پورے پاکستان میں نہیں ہے تو کامپلیکٹ جو سپورٹس والا تھا چلو وہ تو اور بھی بن رہے ہیں مجھے کچھ one of a kind چاہیے تھا بہت خوبصورت آپ نے تین رکھی ہے آپ نے جو پرچ کے جو پلر ذہن کو بلیک کلر کیا ہے بلیک اور وائٹ یہاں پر گرنری آپ نے بڑے زبردست پیسیز کر کے آپ نے گراس کے لگا دیئے یہ آئی ڈیا آپ کا تھا دیزائن آپ نے کیا یا کسی سے کروایا ہے کھین پوری میری تھی خود سکیچ آوٹ ڈیزائن ڈیزائن میں ہیلپ جو پرائی میریلی وہ کوسٹر لیک والوں نے کیا ان کو ریالٹی بنانے میں تو کافی چیزیں انہوں نے آئی ڈیا ان کے تھے میرا تھا کہ مجھے چیس والا کامپلیکٹ ایکٹیویٹی بورٹ کامپلیکٹس چاہیے جہاں لوگ بہتھ کے شترنج یا لوڈ اور جو بھی ٹیبل پر کھیل سکے اور بڑے پیس میں جو پیس آرٹ بھی لگے تو ان کے کچھ اور آئی ڈیا سے کافی کوسٹر لیک نے بھی کہا دیفیلیٹلی اور جو مین تھیم ایسنس یا سکیچنگ جیسے ابھی وہ ہی کر رہا تھا تو ہاں آجم صاحب ایک کے بعد ایک نئے نئے انیشیٹیو آپ لیتے جا رہے ہیں کیا کرتے ہیں سارا دن بادام زیادہ کھاتے ہیں جو دماغ اتنا زیادہ چل رہا یہ بس آج آجاتے ہیں آئی ڈیا آجاتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا کیسے آجاتے ہیں یہ آپریشنل کیسے ہوگا یعنی کہ بلکل سری آف کس ہے کوئی فیس ہے کون کون سے لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں ٹائمنگز کیا ہیں چیس اور باقی انڈور گیمز کھیل لگے ہیں آہ کمپلیلی سری آف کس ہے کوئی پرائس نہیں ہے میں اپنی پرائس نہیں لگا سکتا ہوں کوئی بھی آ سکتا ہے میں دسٹرمنیٹ نہیں کرتا ہوں کوئی بھی ہوئے آ سکتا ہے ٹائمنگز اس کی ہمیشہ ہی آبیلبل ہوئے گا اچھا ایسا لگتا ہے کہ ہم جم خانہ کے اندر بیٹھے ہیں یا کوئی کراچی کلپ کے اندر بیٹھے ہیں تو خوبصورت آپ نے محول بنا دیا بعد سے پہلے جب آپ یہاں سے اپنی گاڑی پر گزرتے تھے بڑی ریو گاڑی ہے آپ کے پاس تو آپ کے ذہن میں یہ آئی ڈیا ہے یہ کیسا بنجر جگہ ہے میں اس کو ایک دن ایسا بنا دوں گا آپ اپنے آئی ڈیا کو یا اپنے خواب آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے اس حوالے سے کہ میں نے اپنے ہلکے کو یا اپنے ٹاؤن کو ایک موڈل ٹاؤن بنانا ہے دیفنیٹلی ایسا نسیسن کمیشنر میری تو یہ ہی ہوئی گی کہ میں اپنے پبلک کو جتنا فیسلٹیٹ کر سکوں جتنا دے سکوں پوسیبلی میں دوں گا محمد صاحب یہ تو آپ نے بہت بڑا چیس بورٹ بنا دیا ہم نے سنائے کہ آس پاس آپ بنچیز لگا رہے ہیں اور چھوٹا چیس بورٹ لگے گا جو لوگ ویٹنگ پر بیٹھے ہیں وہ بھی چیس کھیل سکیں گے اور جو لوگ یہاں پر چیس کھیلنا چاہتے ہیں وہ بھی کھیل سکیں گے یہ بتائیں مزید کیا کیا ایکٹیوٹیز ہو سکتی ہیں یہاں پر تو پائمیرلی یہ چیس بورٹ بڑا ضرور تھا ٹیم ورٹ کے لئے ٹیمز کھیلیں گی اور اس میں پڑے شوپیس آئیں گے جو ان کے چیس کے ہوتے ہیں سائد پر جو ٹیبلیں ہوئیں گی اس پر ہر کوئی آکے اپنا روڈو بورٹ کھیل سکتا ہے جو بھی بورٹ گیمز ہوتی ہیں سنکسن لائرز ہوئے چھوٹا چیس میں ہوئے جو بھی وہ الگ سے کھیل سکتے ہیں آپ کو لوگوں کے کھیل کی تو بڑی فکر ہے یہ بتائیں خود کون سا کھیل کھیلتے ہیں شوق سے میں کون سا کھیل کھیلتا ہوں میں زندگی کا کھیل کھیلتا ہوں زندگی نہ ملے گی دوبارہ میں زندگی کا کھیل کرتا ہوں کوئی تو اسپورٹس آپ لائک کرتے ہوں گے انڈور گیمز میں یا آؤٹڈور گیمز میں یا سویمنگ جیسے مطلب سویمنگ سارے سپورٹس میں میں باسکیپول ہوتا تھا پر سویمنگ اچھا یہ بتائیں ہم نے سنے کہ صرف خواتین کے لئے only females کوئی آپ اتنا زبردست کمپلیکس بنانے جا رہے ہیں جہاں صرف خواتین اللہ ہوں گی اور اس کی theme بھی آپ نے بڑے خوبصورت لڑکیوں کے فیبلیٹ کلر پنک رکھی ہوئی ہے وہ کیا ایکٹیویٹی ہے وہ کب سٹارٹوں کو اور کیا کیا کروانے جا رہے ہیں ہم باؤں پر آپ نے سیکٹ آؤٹ کر دی نا میری آپ نے میری پوری اندر آ کے پوری سیکٹ اوپن کر دی آپ میری جی ہاں ایک پچی میں پرامس کیا تھا کافی جو فالورز ہیں جو فیمل فالورز ہیں ان کو ایک وہاں پر چاہتا ہوں اب میں ڈسکرمنٹ نہیں کرتا ہوں یہاں تو مرد اور دھر کوئی اللہ ہوئے پر میرے خیال سے کچھ عورتوں کو اپنی پرائیسی چاہیئے کمپلیٹ پرائیسی تو ان کے لیے ایک انڈیویجول بننے جا رہا ہے وہ بنے گا اگلی جو بریجز سے آ رہی ہے وہ فائیسٹار ہے نا فائیسٹار پر بن رہی ہے کمپلیٹلی پنک و پرپل میں جی پاکستان کا سب سے بڑا چیس کمپلیکس بنانے کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں کتنے دن پہلے آئے تھا اور آپ نے کتنے دن میں اس کو پناہ لیا آپ نے اپنا گول کتنے دن میں اچھیف کیا مجھے اپنے آپ کو میرے ٹائم دیا تھا 20 دن اور ابھی میرے خیال سے 14 ڈیز ہو گئے آپ اپنے ساتھ کو کمپلیکس کرتے ہیں آپ اپنے ہمزاد کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ حازم دونے یہ 20 دن کے اندر کرنا ہی کرنا ہے کوئی ایسی کمپلیکس خود کے ساتھ کرتے ہیں میں اپنے ساتھ بہت شرکت ہوں میں نے چیزیں پسند ہیں پہلا کمپلیکس میں نے دو ہفتے دو ہفتے میں ہو گیا تھا اس کے آئیڈیاں مل گیا اس کو میں نے دیا تھا 20 دن میں نے کہا 20 دن تو 20 دن اب 13-14 ڈیز ہو گئے ہیں پانچ دن میں باقی سب رپ اپ ہو جائے گا باقی 20 دن رو آ جائیں گے تو میں بہت سے ٹائمی کا سیریز ہوتا کیونکہ آپ کو پروگریس جلدی دکھانا پڑ اور دوسرا کمپلیکس اب جیسے یہ ختم ہوئے گا اس میں ابھی سکیچ ویچ ہو گیا جیسے یہ ختم ہو سٹارٹ آپ سکیچ بنا رہے ہیں یعنی کہ آپ ایک اچھے اور باکمال اسسسنٹ کمیشنر ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ کہیں کہ آپ ایک اچھے آرگیٹیکچر بھی ہیں تو یہ میرا خیال ہے غلط نہیں ہوگا یہ تو تینکیو پر وہ بہت بھائی ایکسپرٹس ہوتے ہیں یہ بڑا کمال کام ہے جو لوگ ان چیزوں کو ڈیزائن کرنے کے لاکھوں روپے لیتے ہیں وہ بھی ایسا ڈیزائن نہیں کر پاتے جیسے آپ نے بلکل فری میں کر دی ہیں برگس ان آل آنسی سچ میں تو کوسر لیک والوں نے میرے اسسسٹ کیا مجھے میں نے کافی جو ڈیجیل ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا ہیں جیسے میرے پاس آئیڈیا ہوتا ہے مجھے یہاں یہ چاہتے ہیں اس میں چوکنگ لگے گی یہ لگے گا ہاں اتنا پلر اتنا ہاں میں کنفیوز جو پجری ہوئے گی یہ ہوئے گا کیا تو میں کنفیوز ہو جاتا ہوں تو ایسا ڈیزائن میں کہہ سکتے ہیں جو ان 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 کو حجیز پتا ہے آپ کے ساتھ کافی سارے پروگرامز ہم کرتے ہیں جو لوگ نیچے کومنٹس کرتے ہیں کتنا کیوٹس ہے یہ کتنا کیوٹس ہے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ تو جو میں نے لے کہا ہے لوگ جو کومنٹس میں آپ کی اسمائل کی مسکرات کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور لڑکیاں آپ کی اتنی بڑی فین ہیں یہ سب سن رہے ہیں کہ آپ کے لئے جان دینے کے لئے تیار ہیں یہ بتائیں شادی کب کر رہے ہیں میری عمر ہی کیا ہے بھائی عمر نہیں ہے میری ابھی ابھی تو عمر ہی کیا ہے صرف بہت سارے لوگ ایک بات کرتے ہیں برسالے زیادہ سامنے بڑے دن با دن موٹے ہوتے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کیوٹ لگتے ہیں یہ بتائیں آپ کھاتے ہی زیادہ ہیں یا پرہیز نہیں کرتے ہیں میں پرہیز نہیں کرتا ہوں میں کچھ نہیں کھاتا ہوں مجھے ٹائم نہیں ملتا ہوں ابھی مجھے نہیں چیک کریں گے پھر جب بھی مو کا ملتا ہے کھانے کا کیونکہ میرے خیال سے جو سارا دن نہیں کھا رہا ہے ٹائم نہیں مل رہا ہے کام 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 پھر آپ کو جو ملتا ہے پھر یہ مجھے ویٹ کے حساب سے میرا ویٹ فلکشویٹ کرتا ہے آپ دو ہفتے میں دیکھوں گا میں اسے ہو جاؤں گا تو میں کبھی تنا سیریس اپنے ویٹ کو نہیں لیتا ہوں کیونکہ پرسنلی شاہدی جنیٹک سے میرا ویٹ ایزیلی لوس بھی ہو جاتا ہے تو میں اپنے ویٹ کو تنا سیریس نہیں لیتا ہوں اور اگر کبھی لوس کر رہا ہوں اگر سیریس ہوتا ہوں تو اپنے لئے کروں گا موٹے یا پتلے ہو جاؤ میں اپنے لوگوں کو آپ ہر حال میں اچھے لگتے ہیں لوگوں نے آپ کو دل سے پسند کر لیا ایکسپٹ نہیں کر لیا کبھر نظری عظم مقبار صاحب اسسٹن کمیشنر نوٹ ناظمباد ابھی انہوں نے ایک اور اپنی اسپورٹس ایکٹیوٹی انڈر دا بریج شروع کی پاکستان کا سب سے بڑا چیس بورڈ یہاں پر بنا دیا اس پاس ٹیبلز لگ رہے ہیں جس پر بھی چیس کھیلی جا سکے گی اسکیچ بنا رہے ہیں دن با دن کام کر رہے ہیں راتوں کو بیٹھ کر خود چیزیں ڈیزائن کر رہے ہیں تاکہ نوٹ ناظمباد موسیقی موسیقی